السلام علیکم دفائنڈ سلوشن اور وٹ آر سلوشن انٹروڈکشن سلوشن آر ہومو جینس مکسچر آف ٹو اور مور کمپوننٹس بیسیکلی سلوشن میں کیا ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ کمپوننٹس ملکے ایک سلوشن بناتے ہیں اور اس میں وہ دونوں ایک دوسرے میں بڑے اچھی طرح سے مکس اپ ہو چکی ہوتے ہیں یعنی کہ آپ اس سلوشن کو دیکھ کر آپ اس میں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سے کہاں پہ کون سا کمپوننٹ موجود ہے یعنی کہ وہ کیا ہو جاتے ہیں جسے آپ اردو میں کہتے ہیں کہ یک جان ہو جاتے ہیں ایک دوسرے میں بڑی اچھی طرح سے مکس اپ ہونے کے بعد وہ ایک سلوشن بنتا ہے جنرلی سلوشن آر فاؤنڈ ان تری فیزیکل سٹیٹس ڈیپینڈنگ اپون دا فیزیکل سٹیٹ آف دا سولوینٹ زیادہ تر جو سلوشن ہیں وہ ہمارے پاس تین جو ہیں وہ ان کی فارم میں اس میں پائے جاتے ہیں جس میں آپ کو پتہ گیس لیکوڈ اور سولیڈ ہے جو فیزیکل سٹیٹ ہے اور موسٹلی یہ کیا ہوتا ہے کہ جونسی فیزیکل سٹیٹ سولوینٹ کی ہوتی ہے آپ کا سلوشن اسی میں ہوگا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں یہ ایک وارٹر جس کو ہم سولوینٹ کہہ رہے ہیں اور یہ کیا ہے ہمارے پاس سولیوٹ ہے اب سولوینٹ ہمارے پاس لیکوڈ ہے جبکہ سولیوٹ ہمارے پاس کس فارم میں سولیڈ فارم میں ہے جبکہ ان دونوں کو کمبائن کر کے جو ہمارے پاس سولوشن آیا وہ ہمارے پاس لیکوڈ ہے یعنی کہ وہ جس طرح سے وارٹر لیکوڈ تھا وہ بھی کیا ہوا لیکوڈ سٹیٹ میں آ گیا سو آپ سولوشن کو ایک اور طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سولیوٹ پلس سولوینٹ یہ دونوں آپ پاس میں مل کے کیا چیز بناتے ہیں سولوشن بناتے ہیں جن میں یہ دونوں ایک دوسرے میں اچھی طرح سے مکس اپ ہو جاتے ہیں بیسیکلی اس کی فیزیکل سٹیٹ تین حالتیں ہیں جیسے کہ ہم نے جسکس کیا گیس لیکوڈ اور سالیڈ ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ایک ایگزیمپل ہے لیکوڈ سولوشن کی جس میں سولوینٹ جو ہے وہ ہمارے پاس لیکوڈ ہے اور سولیوٹ جو ہے وہ ہمارے پاس سالیڈ ہے جبکہ جو سولوشن کی دونوں آپس میں مکس اپ ہو کے کیا بنا رہی ہیں ایک ایلائے بنا رہی ہیں ظاہر ہے میٹلز کو ملٹ کریں گے یعنی اس کو لیکوڈ میں کنورٹ کر کے پھر وہ ایک دوسرے میں مکس اپ ہوں گے جس کے بعد یہ دوبارہ ایلائے تھنڈا ہونے کے بعد دوبارہ سالیڈ ہو جائے گا تو جیسے دونوں آپ کے پاس جو کمپوننٹ تھے وہ آپس میں مکس اپ ہوئے اور ایک آپ کے پاس سولوشن بنا جس کو ہم ایک سپیسیفک نام دیتے ہیں ایلائے کا نام دیتے ہیں سو دس is سپیشلی ریپریزنٹیڈ ایلائے فور دا سالیڈ سلوشن جس میں سالیڈ سالیڈ ایک دوسرے میں مکس اپ ہوتے ہیں سی وارٹر ایس ای لیکوڈ سلوشن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ سی وارٹر ہے یہ ایک لیکوڈ سلوشن ہے جس میں بہت زیادہ منرلز ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو سالت نظر آرہا ہے اینڈ ایر ایس 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 سلوشن جبکہ آپ ایر کی بات کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ گیسیز مکس اپ ہیں تو یہ آپ کے پاس کونسا سلوشن بنائیں گی ایک گیسیز کا سلوشن بنائیں گی سو ہی ہف تھی سکیلٹ آف سلوشن سالیڈ لیکوڈ اور گیس ٹائپس آف سلوشن یہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم نیکس سیکشن میں اس کو مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پہ اس کا تھوڑا سا انٹرو ہے اس کو دیکھتے ہیں there are nine types of solutions ranging from gas gas liquid liquid and solid solid so یہاں پہ gas gas کی ایک example کو دیکھتے ہیں کہ gas کا gas میں solution کس طرح سے بنے گا air وہی بریٹ جیسے کہ air جو ہم سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں جس میں آپ کو پاتا کہ بہت زیادہ gases mix ہیں carbon dioxide بھی ہے oxygen بھی ہے اور دوسری gases بھی ایک سے mix ہے پا تو یہ ہے example gas کی gas میں solution کی ٹھیک ہے اب اس میں ایک چیز زیادہ ہو سکتی ہے جو زیادہ ہوگی وہ basically solvent کلاتے ہیں اور جو کم مقدار میں ہوگی اسے ہم زیادہ تر solute کہتے ہیں تو اس سے ان کا ایک solution بن گیا gas کا gas میں دوسری بات solid solid solution جس میں solid mix up ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ example دے رہا ہے dental amalgam کی for filling of that زیادہ تر جن کے دانتوں میں cavity ہوتی ہے تو ان کو fill up کرنے کے لیے ایک amalgam استعمال کیا جاتا ہے جو کہ solid سے مل کے بنتا ہے اور solid جو ہے وہ different types of solids کا mixture بنا کے amalgam کو پھر وہ ڈالتے ہیں دانتوں میں اس cavity کو fill کیا جاتا ہے filling the tooth cavity یعنی کہ وہ جو کہہ لیں کہ اب اس میں cavity بن جاتے ہیں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے liquid solutions are the most common solutions because of the most common solvent water اب سب سے زیادہ یہ آپ کہہ لیں جو common آپ کے پاس solution پائے جاتے ہیں وہ liquid state میں ہیں اس کی reason سب سے بڑی ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک common solvent ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں water کا کیونکہ water ایک ایسا solvent ہے جس میں almost بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ dissolve ہو جاتی ہیں یا وہ اس کو اپنے اندر soluble کر لیتا ہے سو اس لیے جب آپ کے پاس جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ universal solvent آپ کے پاس water ہے تو اس لیے یہ ایک common solution بھی بنائے گا سو اب ہمارے پاس جیسے ہی ہم water میں کوئی بھی چیز کو add کرتے ہیں جو اس میں dissolve ہو سکے تو وہ اس کا ایک solution بنا دیتے ہیں اس لیے یہ ایک common solvent بناتا ہے اور liquid جو ہیں وہ ہمارے پاس ایزا common solution کے طور پر آ جاتے ہیں کہ ان کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے therefore there is a wide variety of liquid solutions ranging from a drop of rain to ocean اگر آپ ان کی variety یعنی کہ اقسام دیکھنا چاہیں تو یہ بہت زیادہ ہوتی ہے مثال کے طور پر بھی بھارش کا کترہ ہی دیکھ لیں تو جب وہ آسمان سے نیچے آتا ہے تو وہ اپنے اندر کتنی چیزوں کو mix up کر لیتا ہے اس میں gases بھی mix ہو جاتی ہیں اس میں particles بھی mix ہوتے ہیں جب وہ زمین پر گرتا ہے تو اس کے اندر بہت سے منرلز آ جاتے ہیں بہت سے نمکیات ایسرٹ سالٹ بڑی چیزیں اس میں mix up ہو جاتی ہیں اور جب وہ point تھا ocean میں تو اس وقت بھی اس میں بہت زیادہ منرلز اور مادنیات وغیرہ جو ہیں اس میں mix up ہوتی چلی جاتی ہیں so sea water is a resource of 92 naturally occurring elements so آپ کا ایک sea water جو ہے جس میں almost 92 قسم کے جو قدرت میں پائے جاتے ہیں elements وہ اس میں mix ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کو کتنے زیادہ نظر آ رہے ہیں جیسے sulfate ہے نائٹریٹ ہے کاربونیٹس ہے جب پانی آسمان سے آنے کے بعد جو in the form of rain move کرتا ہے from mountains then it travel from different types of rocks اور اس کے بعد in the end وہ کس میں آتا ہے ocean میں آتا تو یہ تمام چیزیں اس میں کیا ہوتی رہتی ہیں mix up ہوتی رہتی ہیں اور اس کے بعد یہ اس کا part بنتی رہتی ہے so it's changed its variety from a drop of rain to till it come or enter into the ocean اس وقت تک آنے میں اس میں بہت زیادہ مادنیات minerals اور گیسی کا یہ ایک mixture ہو چکا ہوتا ہے so the water as a common solvent can dissolve many things in it so it's the common solution for us in the form of liquid a solution is a homogeneous mixture of two or more substances جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس چیز کو discuss کر چکے ہیں کہ solution کیا ہے دو چیزوں کا mixture ہے ٹھیک ہے جس میں دو چیزیں ایک دوسرے میں homogenیس لی یعنی یک جان ہو جاتی ہیں جب وہ mix up ہو جاتی ہیں پھر آپ اس میں سے distinguish نہیں کر سکتے آسانی کے ساتھ کہ یہ کیا ہے کیونکہ وہ اس میں ایک دوسرے میں easily properly dissolve ہوتی ہیں so اب solution کیا ہوگا زیادہ تر دو اور دو سے زیادہ اب دو کیا ہوں گی ایک تو اس میں solute ہوگا اور دوسرا اس میں solvent ہوگا so we can say that a solution is a mixture or a combination of solute and solvent کہ جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں solute اور solute تو یہ کیا بناتے ہیں solution بناتے ہیں the boundaries of the component cannot be distinguished اب mixing ہونے کے بعد ہم نہیں بتا سکتے کہ ان میں سے کونسی چیز solute ہے اور کونسی solute ہے لیکن زیادہ مقدار میں جو چیز ہوتی ہے وہ solute ہوتی ہے ہمیشہ زیادہ تر اور جو کم مقدار میں پائے جاتے ہیں اسے ہم solute کہتے ہیں a solution exist as one phase for example the air we breathe is a solution of several gases اب solution basically ایک phase میں ہوگا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ solute solid ہے اور solute جو ہے وہ liquid ہے اب ان سے بننے والا solution جو ہے اس کی phase کوئی اور ہوگی نہیں وہ بھی ایک ہی phase میں ہوگا جیسے ان دونوں سے ملکے ایک liquid phase میں solution آیا تو اس کا phase ہمیشہ کیا رہے گا وہ state اپنی وہی رکھے گا جس میں وہ solvent کو زیادہ تر پریفر کرتا ہے جبکہ air کی example ہے جس میں بہت زیادہ gases mix up ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ دکھا رہا ہے یہ nitrogen 78% ہے اس میں oxygen 20% ہے carbon dioxide and other gases 0.03% اسی طرح 0.97% argon اور water جو ہے وہ آپ کے پاس almost 1% atmosphere میں یہ ایک air کی composition بتا رہا ہے کہ اس میں اتنی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ mix up ہیں اور موجود ہیں in the form of solution we name as gaseous or gas solution in which the gases are mixed with air water or other gases اچھا اب دوسری بات یہاں پہ کرتا ہے the solution of gases brass is a solid solution of zinc and copper اگر ہم solid اور solid کا solution دیکھیں اس میں ہمارے پاس دو قسم کے جو solid ہیں وہ mix up ہوتے ہیں جن میں ایک copper ہے اور دوسرا کیا ہے zinc ہے اور ان سے جو ہمارے پاس solid state جسے ہم alloy کہتے ہیں آتی ہے اس کا نام ہم دیتے ہیں brass because it's the combination of copper and zinc دونوں کو melt کر کے ایک دوسرے میں mix up کیا گیا اور اس کے بعد یہ ایک alloy بنا جس کو ہم نے کیا نام دیا brass کا نام دیا اسی طرح sugar dissolve in water is an example of liquid solution liquid solution میں جس میں ہم water میں sugar کو dissolve کرتے ہیں so اس طرح کا ایک ہمارے پاس liquid جاتا ہے this is the example of liquid solution how to distinguish between a solution and a pure liquid buhut aaham question ہے basically solution کیا ہوتا ہے جس میں mixing ہوتی ہے دو سے زیادہ component جبکہ pure liquid میں کسی قسم کی کوئی mixing نہیں ہوگی کسی کوئی اور component اس میں شامل نہیں ہوگا تو اس کو ہم کس طرح سے دسٹنگوش کر سکتے ہیں تو یہ ایک ہمارے پاس پروسس ہے جسے ہم کہتے ہیں اس کے ذریعے ہم ان کو دسٹنگوش کر سکتے ہیں this is also you can say that related to also boiling point also we can check their boiling point we also can distinguish but یہاں پہ evaporation سب سے سمپلیسٹ وی ہے کہ ہم دونوں میں الگ الگ کر سکیں کہ کون سا آپ کے پاس solution ہے اور کون سا آپ کے پاس liquid ہے جو پیور فرم میں ہے the liquid which evaporates completely leave no residue in a pure compound اگر وہ liquid جس کو آپ وائل کریں یا اس میں سے evaporation ہو رہی ہو تو اس کے پیچھے کوئی residue نہیں بچیں گے یعنی کہ remaining اس کے نیچے کچھ بھی نہیں دے گا وہ پورے کا پورا liquid کیا کرے گا evaporate کر جائے گا اپنے specific temperature پہ آکے جبکہ اگر ہم کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو بیسیکلی ہمارے پاس solution ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے while a liquid which leaving behind residue on evaporation in solution اگر وہ پیچھے کچھ چھوڑ کے جائے جیسے یہ ہمارے پاس ایک solution ہے salt اور water کا ہم نے اس کے نیچے heat evaporate کرنا شروع کیا جو کہ water جو تھا وہ in the form of vapors یہاں سے چلا گیا پیچھے آپ کے پاس کیا رہ گیا salt رہ گیا سو ہمیں پتا چلا کہ یہاں پہ جو water میں salt add تھا جو کہ یہاں پہ پیچھے رہ گیا in the form of residue جبکہ pure water اگر آپ اس بیکر میں دیکھیں after evaporation it going to decrease its level it going to decrease its level تصور کرتے ہیں it shows the properties of its components and سب سے پہلی بات یہ کیا کرے گا یہ اپنی اندر موجود جو اس کے component ہے ان کی properties کو شو کرے گا یعنی کہ mix up ہونے کے باوجود بھی یہ اپنی identity کو کھوئے گا نہیں ہر جو اس کے اندر component ہے جیسے copper اپنی properties شو کر رہا ہوگا اسی کے اندر اور zinc اپنی کو شو کرے گا حالانکہ یہ دوسرے میں mix up ہیں لیکن اپنی identity کو نہیں کھو رہے کیونکہ یہ کیا بناتے ہیں mixture بناتے ہیں not a solution لیکن ہم اس کو solid into solid کا solution کا نام دیتے ہیں and it has variable composition اور اس کی composition بھی وہ کیا ہوگی change ہو رہی ہوگی یعنی کہ ایک جگہ ایک جیسی نہیں ہوگی ان کی composition throughout the solution اور mixture